بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز نیمل کے کچن میں خوش آمدید آپ کیسے ہیں امید آپ خیریت سے ہوں گے ویورز تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں انار کی جوس کی ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کی ریسپی ویورز ہم نے انار کا جوس بنانے کے لئے چار ادر انار لیے ہیں ان کے دانی نکال کر ہم نے ایک باول میں ڈال لیے ہیں ایک پیالی میں ہم نے چینی ڈالی ہے آدھی پیالی سے کم ہے لیکن ہم نے اس میں سب نے ٹیسٹ کی مطابق استعمال کرنی ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے کالا نمک پاورڈر لیا ایک کلاس ہم پانے استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم نے انار کے دانوں کو گرینڈر کے جگ میں ڈالنا ہے تمام دانیں ہم نے اس طرح سے پیج میں ڈال دینے ہیں بس طرح اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اب ہم جگ میں ڈالیں گے چینی چینی ہم نے ڈالنی ہے دو ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اب ہم اس میں ڈالیں گے پاورڈر ٹی سپون کالا نمک اب ہم اس میں پانے ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے ہم اسے تقریباً تیس سیکنڈ تک گرینڈ کریں گے یہ اس طرح سے انار کے دانوں سے جوش الہدہ اور بیج الہدہ ہو جائیں گے انار کا جوش ریٹی ہے اب ہم جوش کو گلاس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا موسٹ انرچیٹک نیوٹریشیس اور ریفریشنگ جوش تیار ہے یہ بہت مفید ہے آپ گھر پہ بنائیں ہمیں فیڈویٹ دیں کیسا بنائیں بیض اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے یہ عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی حبلی من السالحین اے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما اب ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا پڑھ لیتے ہیں ربانا آتینا فی الدنیا حسنا تنو فی الاخرتی حسنا تنو وقینا عذاب النار آپ بھی پڑھ لیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو ویوز ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم